ہالو دوستو نمشکار آدھا آپ سواغت ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیاج ٹائل میں آئیے دیکھتے ہیں دوستو شلوار سلائی سیکھنے کے بعد میں لیڈیز جو ہے کمیس کیسے سلی جاتی ہے یعنی کہ جمپر اس کو بھی سلنا سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگدم آسان ہے سلائی کرنا آئیے دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کمیس کٹنگ ہوئی یہ دیکھو یہ کٹنگ ہے اور یہ ہے سامنا اس کا کٹا ہوا ٹھیک اب کیا کرنا ہے اس کو ہم بچھاتے ہیں ایسے گوڑ اور اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں جس میں نشان لگایا ہوا ہے اگدم آسان طریقہ کوئی بھی اس میں ٹینشن نہیں ہے اگدم آسان طریقہ ہے اس کی سکھیں گے یہ سائیڈ یہ والی سائیڈ اس پہ یہ رکھا اگدم آسان سے مشین کے نیچے ایسے دونوں رکھا یہ دیکھو اور اس کو یہ رکھا دونوں برابر سے آسان سے ایسے ٹاکی مار کے ٹھیک ہے یہ ٹاکی مار ہم نے اور آہستہ آہستہ اس کی سلائے لگایا اگدم صحیح سلائے لگانی چاہیے اور اس میں چیک بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ سائیڈ پہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہلکا سا ڈھیلا ہو دھاگا تو اس کو صحیح کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے دوستو اس کو دیرے 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 کر کے سلائی کر کے یہ رکھا یہ سلائی یہ چاک کی جگہ پہ یہ لیا کے ٹاکی ماریں گے یہ رکھا یہ ٹاکی مارا یہ کھل گئے یہ رکھا ایک سائیڈ کی ایک سلائی ہو گئی اب ہم دوسرے سائیڈ کی سلائی لگانے کے لیے پھر سے اس پیسے یہاں سے برابر کریں گے اور آپ کے پاس اگر کوئی پین ہو یا سو ایسے کر کے لیجے پین اور یہاں پہ ایسے کر کے پھسا لیجے ایک پھسایا اس کے بعد اور اس کو ہم ایسے کر کے سیدھا کرتے ہیں تو اگدام آپ کو سلائی کرنے میں ہماری جو بینے ہیں مائے ہیں ان کو اگدام حسان ہو جاتا ہے سلائی کرنا یہ دوسری پین یہاں پہ پھسا لیا یہ دیکھی اس طرح سے پھس گئی اور دھڑ پین جو ہے اگدام اس کی جہاں پہ چاک جو ہے یہ چاک جہاں پہ سلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ تیسری پین کو لیتے ہیں یہ یہ دیکھو اور اس کو یہاں پہ ایسے پھسا لیا اب ہو گئے یہ پورا پھسا ہوئے آپ کو سلائی لگانے ہیں یہ ایسے کر کے لے گئے مشین کے نیچے اس کو ایسے یہاں پہ چلایا کھاکی ماری اور دھیرے دھیرے کر کے اگدام دھیمے دھیمے کر کے اس کو سلائی لگاتے ہیں جہاں پاس یہ پین ہے وہاں پہ دھیمے دھیمے چلائیں جس میں کس سوئی لڑے تو ٹوٹے ہیں اس کے بعد اگر میں آسانی سلائی لگاتے ہوئے یہ دیکھو یہ یہ یہاں پہ تاکی ماری یہ دیکھو سائیڈ جو ہے سائیڈ کتنی آسانی سے سل گئی پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھو یہ شولڈر ہے اور یہ ریڈی میڈ اس میں یہ گلہ پہلے سے دوستو بنا ہوا ہے اس لئے ہم گلہ بناتے نہیں ہی کھا پا رہے ہیں گلہ پہلے سے ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹک میں تھوڑی سی سلائی کھل گئی ہے جو ریڈی میڈ بنا ہوا ہے یہ اس کو تھوڑی سلائی لگایا یہ آگئی اب ہم یہ والے سامنے والے کو ایسے رکھ کے یہ دونوں ایسے کر کے ملا کے یہ دیکھو سلائی لگاتے ہیں ٹھیک یہاں پہ سلائی دیکھ رہی ہوگی اس میں آپ لوگوں کو اس میں جیتا ہم اچھے سلائی دیکھ رہی ہوگی ایسے ملاتے ہیں ایک تم یہ دیکھو ایسے تھوڑا سا ایک سوٹ یہ والے کو بڑھا کے رکھیں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں تھوڑا سا بڑھا کے یہ آگئے اور اس کے بعد میں آگئے ہم یہاں پہ اور اس کو پھول کے ہی سلائی لگانی ہے توڑی دیکھ جو ہے اس کو پھول کے سلائی لگاتے ہیں جس میں اس کو ابھی ہم پلٹیں گے اس طرح سے ہم ایسے کر کے سلائی لگائیں گے پھر دوبارہ سلائی لگائیں گے چونکہ دوبارہ لگانی پڑتی ہے تو دوسری بار میں ہم کیا کریں گے یہ والے کو ٹک کو ایسے سامنے والے پہ ایسے موڑ دیں گے اسے یہ دیکھیں ایسے موڑ دیا اور یہ والے کو اپنے سائٹ پہ ایسے موڑ دیں گے ٹھیک اور پھر ایسے سلائی لگا دیں گے یہ سلائی لگ گئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے ہم ایسے یہ دیکھیں ایسے یہ پکی لب آ گیا یہ دیکھیں یہ پکی لب ہو گیا اور اس کو بھی جب پلکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پکی لب ہو گیا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے سلائی لگا دیں گے اوپر سے یہ اوپر سے دیکھو یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ اوپر سے یہ سلائی لگائیں گے پھر یہ خوب اچھے سے اس کو سلائی لگا دیں گے تو یہ جیسے ریلی محفہ یہ اسی طریقے سے ہو جائے گا یہ دیکھئے ٹک ہو گئی پہلے سے ہی سلائی لگی تھی یہ میں نے نہیں بنائی یہ ٹک پہلے اس کے انہیں سلائی کیا ہے اس کے بعد یہ سائٹ پہ کس سلائی مار دیتے ہیں اور یہ دیکھئے اکتم آسانی سے اور کوئی بھی جنجک نہیں ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے ہمارے کال جو آپ سبھی لوگ جائے اس کو سلائی کر لیں گے اور بہت اچھے سلائی کریں گے آپ لوگ بھی تو یہ جو ہے دیکھئے آپ کو سیدھا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے جو سلائی کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے اس کو سیدھا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اب اس میں اسٹین بنا کے اور چات اور داون کو بڑا سا صحیح کریں گے یہ دیکھئے یہ جنپر جو ہے آپ کی تیار ہے ٹک یہ ہے اب اس میں کیا ہوگا ہمیں اس میں اسٹین بنا کے چلا اور اس کو جائے سر اگر دیکھنا تو ایسے سر ایسے اپنا خودی ڈال کے لئے تو اس سے پدہ چل جاتا ہے کہ لیڈیس کا بھی سر چلا جائے گا یہ کہتا ہم آسانی سے جس میں کوئی کوئی عورتوں کو گلہ بڑا نہیں چاہیے ہوتا اور ٹک بھی بڑی نہیں چاہیے ہوتی ہے کہ یہ اس کو کارتے ہیں اب یہ تو ہوگئے سامنا رہے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں اب اسٹین دیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اسٹین ہے اور اسٹین بھی پہلے سے سیلی ہوئی ہے تو ہم اس میں ایک اور اسٹرہ سلائی لگا دیتے ہیں لپکی کیونکہ ایک گھڑیے کی لگی ہوئی ہے اس کو لپکی بھی لگا دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا مرگوٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہو گئی کسی پرکار سے یہ والے میں ایک دم اچھے سلائی لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اسٹین کی سلائی ہو گئی اب ہم کیا کرتے ہیں دوستو یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے جتنا چاہیے ہوتا ہے جتنا ناپ ہے جس کسٹمر کا ناپ ہے اتنا ہی ناپ کی نشان لگانا پڑتا ہے تو یہ نشان لگ گیا ٹھیک ہے یہ اب یہ دوسرے والے میں ایسے موری کو ناپیں گے ایک دوسرے سے اور اس میں اچھے سے نشان لگائیں گے ٹھیک اور اسی نشان سے ہمیں ایک برابر سلائی کریں گے اور بیشت ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایک دوسرے پیسے رکھ کے اور خوب اچھا سا نشان لگا لیں جس میں آپ کو ڈھیلا ٹائٹ نہ کرنا پڑے اور یہ ایک سا نشان لگ جائے ٹھیک ہے اس کو ایک سا نشان لگانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ایسے برابر سے اور اس پہ نشان لگا لیں اے یہ دیکھئے اے یہ یہ نشان لگ گیا اب ہم اسی نشان سے خوب اچھے سیڈی سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے اور آپ اگر آپ چاہیں تو میرے جو ہے بنائے ہوئے گون اور بہت ساری ڈیزائنیں ہیں جو ہمارے جو ہے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آل ویڈیو میں اور سیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے تو یہ دیکھئے آسانی بھی میری کمپلیٹ ہو گئی اور اس کو سیدھی کر لیا میں نے آسانی کو ایک یہ دیکھئے ایک آسانی یہ ہو گئی اور یہ سیکنڈ آسانی ہو گئی یہ دیکھئے اب اس میں ایک چیزہ آپ کو دکھاتے ہیں جب تال جو ہے کر جاتا ہے ٹھیک ہے جب یہ تال کر جاتا ہے نا تو یہ دیکھیں دیکھیں دو آسانی ہیں تو یہ والی ہو گئی رائٹ ہینڈ کی اور یہ ہو گئی لیف یہ ہو گئی سیدھے ہاتھ کی چونکہ اس میں دیکھئے یہ ایک میں تال یہ دیکھو کٹا ہے یہ اور ایک میں تال یہ کٹا ہے تو یہ والی ہو گئی دائنے سائٹ کی یہ ہو گئی بائیں سائٹ کی تو اب ہم اس کو چلائیں گے اسکین یہ دیکھیں اس کو ایسے رکھیں گے اور یہ بائیں طرف کا ایسے ناپیں گے ٹھیک ہے یہ ایسے ناپتے ہیں یہ اس کو ناپا جاتا ہے کہ برابر ہے کی نہیں ہے اگر برابر نہیں ہے کم زیادہ تو اس کو صحیح کرنی پڑتی ہے یہ برابر ہم کیا کریں گے یہ جو جوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جوائنٹ ہے اور اس کا سٹین کا جوائنٹ یہ دونوں ایسے ملائیں گے یہ برابر سے اور اس کو ایسے پکڑ کے اندر کی سائٹ گلے کی طرف چلائیں گے اور اس کو پکڑے رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ ایسے پکڑ کے لے آئے اب اس کو آسانی سے یہ دونوں یہ جیسے پکڑے ہوئے ہیں اس کو آسانی سے مشین کے اندر لے گئے یہ دیکھئے مشین کے اندر لے گئے اور اس کو آسانی کے ساتھ اب جو ہے جب ماشین میں فسا دیا اب آسانی سے یہ جوائن کو ایسے مور دیں ٹھیک ہے اور یہ آسانی سے مورنے کے بعد میں اس کو ہم کیا کریں گے گیرے گیرے کر کے سلائی کریں گے اگرم سے دیمے دیمے کر کے سلائی کریں گے جس میں یہ بہت آسانی سے ایک نب سلائی کریں گے جس میں جو ہے اس طرح دیمے دیمے کر کے چلاتے ہوئے اور یہاں پہ یہ جو نشان لگا ہوا ہے سولڈر پہ اگرم جو اسٹین کا اگرم سنتر لگاتے نشان یہ والے خوٹکے پہ سولڈر کے آنا چاہیے جس میں اگرم صحیح جو اسٹین بیٹ جائے ہی کہے اگرم سولڈر کو اوپر جوائن جانا ہے جب ہی یہ جا کے پہننے پہ اگرم صحیح آئے یہ کریں گے یہ دیکھ رہا ہے یہ اپنے یہاں پہ ایسے یہ لیاں جوائنٹ پہ دیرے دیرے کر کے اور یہ سائٹ کا اپنے دیرے دیرے کر کے سلٹے جائیں دیکھ کر آگے اور بار مجھے اس کو ڈبل سلائے ضرور لگ رہے ہیں دبار سلائی ضرور ہی رہتا ہے جس میں ایک اگر پھل جاتی ہے نا تو ایک اس میں بھسی رہے گی سلائی اس کی وجہ سے اس میں اس طرح سے اسٹین جائنا ایک دن ہی اچھے سے چڑ جاتی ہے یہ کہیے جو ہے اس طرح سے اسٹین ہی اس میں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک سائٹ کی آگئے اور اسی طریقے سے دوسرے سائٹ کی بھی چڑے گی تو دوسری سائٹ چہانے کے لئے جو ہے آپ کو انتظار کرئے جو ہوتی ہے چاگ چاگ میں ایک پٹی لگتی ہے جس کو چکوٹی کے نام سے ہم اس کو سکھایا گیا تھا اب آپ لوگوں کیا بولتے نہیں پتب اس کے لئے ہم نے پٹی بنا گیا یہ جو ہے چاگ پہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ کہ یہ دو چاگ پہ لگائیں گے جن کی پہننے کے بعد ہیں وہ پھٹنے نہ پائے تو آئیے چاگ پہ لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ چاگ پہ ہم نے جو ہے یہ سلائی ٹاکی مالی تھی ٹاکی مالنے کے بعد اس کو درد چیر کے اور اس پہ لگاتے ہیں اس کو اس طرح سے جیسے یہ سلائی ہے نا سلائی اندر اور ساپ والا اوپر اس کو ایسے لگائیں گے ہم یہ ہے چاگ پہ ایسے کر کے ہم لگاتے ہیں اس کے بعد میں اس طرح سے موڑ لیں گے اور یہ جو سلائی ہے اس کے یعنی تھوڑا تا بہن طرف ایک سلائی ہٹا کے ہی لگائیں گے ٹھیک ہے پھر ایسے موڑ کے واپس اس کو اتا رہیں گے اس کو واپس باہر کی طرف دوسرے یعنی رہ سے شٹارٹ کیا اور دوسرے سائٹ سے موڑ کے اور تیسرے سائٹ کو اتا رہیں گے اور اس کو چاگ کے برابر کاٹ دیں گے اسی پرکار سے دوسرے طرف کی دوسرے طرف کی ایسے چلیں گے ایسے چلیں گے ایسے آپ کو آسانی ہوئی ایسے ہوئے ایسے آپ اپنی حضاب سے لگائیں گے ایسے موڑا اس کے بعد اسی کو پھر تیسرے طرف سے شلائے لگاتے ہو اتا رہیں گے رکھیں ایسے تھے چاگ کیوں گے ایسے تو شلائے لگتے ہیں اس کے بعد اپنی حضاب سے سمجھ گیا آپ کے بعد آپ کو بتائیں گے چاگ و دامان میں سیلائے لگاتے ہوئے یہ تو آپ سیکھوئے ہوں گے بہت زیادہ لمجی ویڈیو ہی جاتی ایک سائیڈی کبھر دکھایا جاتا ہے اور اس راتی تو اس کو بٹھا کے اُلٹے طرف سے ہم سیدھے کی طرف جائے اس کو پلٹ دیں گے تو اس کے لئے اس طرح سے سلائے لگایا جاتا ہے یہ اُلٹے طرف سے کرکے اور اس کو سیدھے طرف پلٹ دیں گے اور یہ آسان کرے چاہے ہیں اس کو جو ہے یہ سیدھے طرف پلٹ کے اور یہ سائیڈ سے اندر کی طرف سے نکون لگا دیں گے اس میں جو ہے لگ اندر سائیڈ آجائے اور سیدھے طرف اگنام اچھا طرح ساپ رہے اس طرح سے دیکھیں نکون جو ہے لگایا جاتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو سیدھے طرف ایسے پلٹ دیں گے یہ سامنے کے طرف یہ دیزائن آگئے ٹھیک ہے یہ سامنے کے طرف دیزائن آگئے تو اس کو بہت آرام کے ساتھ میں سلائے لگاتے ہیں اگر ایسے کر دیں گے تو یہ دیکھیں برہ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں برہ جاتا ہے اس کو ہمیں اس کو پہلے دیکھ لینا ہے کہ کہاں پہ صحیح بیٹھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی سلائے لگایا جاتا ہے یہ جیسے برابر آپ اس کو لگتی سلائے یہاں پہ ہم نیچے کے سائٹ پہ دیکھتے بھی رہے گی برابر لگ رہی نہیں سلائے اس طرح سے آہستہ آہستہ سلائے لگائیے چونکہ یہ مین ڈیزائن ہوتی ہے اس پہ بہت آسانی سے اور آہستہ آہستہ سلائے لگائیے ہی کہیے یہ ہمارے مین ڈیزائن جو چاک دعوان کی تھی وہ آگئی ہے وہ گئی ہے ہم اور اس کو برابر سے کٹی کر رہی ہے اب اس کے بعد میں جیسے کہ ہم نے دیکھایا تھا چکوٹی لگانا تو یہ ایک چکوٹی ہم نے لگا دی تھی یہ دیکھئے اس کے بعد یہ دعوان کی طرف یہ پلڑ دی اس کو اب یہ بچئے چاک جو ہے چاک بھی ہم جو ہے جتنا ہم نے نشان جس سائٹ پہ لگایا ہے اس کو پہلے ہم دیکھ لیں گے اور اتنی ہی جو ہے ساری چاکیں اتنی ہی موڑے میں جیسے یہ اتنا دعوان میں رکھا تھا تو اتنا ہی ہم جو ہے ایسے کر کے سب نشان لگائے لگے اس کے بعد ہم اس کو ایسے موڑ کے چاک کو اور ایسے کر کے موڑنے میں ڈبل ہوں اور ایسے کر کے سلائی ایک پرابر لگائیں گے ٹھیک آگا اچھے اس کو پکڑ کے رکھیں نہیں کھل جاتا ہے یہ دیکھئے اس کو آہستہ آہستہ ایسے دبل لگائیے یہ دیکھئے اور یہ جو ہے کھیچ کے نہیں لگائے جاتی چاک کو کھیچیں گے تو یہ بھی جانا بھلٹ جاتا ہے یہ یعنی بھڑا جاتا ہے یہ کپڑا جاتا ہے اس طرح سے ایسے اندر کر کے کپڑے کو بہت آہستہ سے ایسے پکڑ لیں اور گھوٹ کو پیر سوٹھائے رہی ہے ہلکے سے اور اتنا سیدھی سیدھی سے ایسے کر کے سلائے آنی چاہئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے ایک برابر اسی طریقے سے ہی آتی ہے چاہئے اور جتنی سائٹ پہ آپ لے کے جائیں اتنا ہی دوسرے سائٹ پہ بھی لے کے جانا جب یہ برابر آئے بھی یہ کہ یہ ایک دم جو اچھے سے برابر کر کے اور اس کو سلائی اچھے سے لگا ہے یہ اس کے بعد پھر ایسے موڑ لیتے ہیں ادھر کے سائٹ پہ کیونکہ یہ سب چاک جو ہے یہ کمیس کا مین جسسہ ہوتا ہے اور یہ سب میں ہی ایک دم فنیشنگ ہونے چاہئے اور اس کو اچھے سے ایسے موڑیں موڑ کے آہستہ آہستہ سلائی لگا ہے بہت دیمیں دیمیں پھر کے لگا ہے یہ بات ہی پھلک جاتی ہے جو چاک ہے اُلٹے سائر والی چاوٹی ہوئی رہتی ہے چاک ڈامن سے وہ سیدھی رہتی ہے اور جو اُلٹی یعنی پترتی ہے جو اس پہ جو سلائی لگاتی ہے تو بہت سودانی سے سلائی لگانی چاہیے جس پہ ابھی ہم لگا دیمیں ترتی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سائر کی دامن سے اٹھتی ہوئی ہوتی ہوگا ہے تو اس کو کھیچے نہیں تبھی یہ برابر آئے گا نہیں یہ الگ جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک سلائی لگا دیا اسی کو ہم سیدھے سائر سے لگائیں گے جس میں یہ چاک میں ہمیں یہ لب کی سلائی لگاتے ہوئے آئے ہیں یہ اور یہ دوسرے طرف سے اتھر سے ہوئے لگتی سلائی لگائیں گے ہی کہیے ایسے نوری دیگا ہے جس میں کتم ہوگیا ہے اس کو مگذر ملائی 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 مائی ڈال اس میں سے دوستو جو شلائی کرتے سمائے دھاگا بھی کاٹتے رہا جاتا ہے اس میں بعد میں دھاگا کاٹنے میں ٹائنشن میں ہوئی اس طرح سے جو ہے اس طرح سے آپ دیکھیں چاک جو ہے اس طرح سے سلی جاتی ہے چاک ہو گئی اور یہ سامنے کا دھاگن ہو گیا اسی پرکار سے بیک کا بھی دھاگن برابر سے سلائی کر دیا اس کو اتنا دھاگن مول لیں جتنا ہے یہ اور اتنا ہی سلائی لگا دیا تو دوسرے سائٹ کی بھی چاک اسی طریقے سے رہے گی امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ایسے مول کے ڈبت پس اس کو یہ پوری کمپلیٹ ہوگی یہ کمیز امید ہے کہ آپ سبھی بھائیوں کو یہ پسند آئے گی اور یہ چار داموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری کمپلیٹ ہوگا ہمارے کل سے آپ لوگوں میں سمجھ میں آگئے ہوتا پورا اس سلوار جم پر کیسے بنتی ہے کٹنگ کیسے ہوتی ہے ناپ کیسے بھی جاتی ہے تو دوستو دیکھتے رہے ہیں زیہ اسٹائل دیکھتے رہے ہیں زیہ اسٹائل میں بہت بہت شکریہ از نیوار جائے گی دوستو شاید روشنی کم ہے لیکن پھر بھی ہم آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے پوچھتے ہیں کہ پلیز کمنٹس میں آپ لوگ لکھ کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو شلوار جم پر کی کٹنگ ناپ لینی اور سلائی جو ہے وہ پسند آئی امید ہے کہ آپ سبھی بھائیوں کو پسند آئی ہوگی تو دیکھتے رہیے زیہ اسٹائل شکریہ دھنیواز جائے بہت شکریہ